موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ پچھلے دنوں سے سوال کر رہے ہیں کئی دنوں سے کہ ارترو ڈراما جو ہے جس کو آپ اردو میں ارتغرل کہتے ہیں کیا اسے ہم دیکھ سکتے ہیں جناب یہ ڈراما میں نے دیکھا ہے بہت کم لوگ اس بات کو کلیم کرتے ہیں سوشل میریہ پہ آکے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر یہ وہ میں کہتا ہوں میں نے دیکھا ہے میں نے سارے سیزنز دیکھ لی اس کے پانچوں کے پانچوں سیزنز دیکھ لی ہے میں نے اس کے اور ابھی عثمان چل رہا ہے اور عثمان کے بھی میں نے سارے اپیسوڈز دیکھیں جتنے ریلیز ہوئے ہیں اس کے کچھ پوزیٹیف ایلمنٹس ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے جس کی وجہ سے میں نے وہ سیریز دیکھی اور جس نے بھی وہ سیریز دیکھنا شروع کی وہ اس سیریز کو ختم کیے بغیر اس کو وہ رکا نہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ملینز کی تعداد میں سے دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب تک کوئی سنٹرل پوائنٹ نہیں ملا تھا جس کے اوپر وہ سب یک جا ہو سکے کوئی ایسی تاریخ جس سے وہ سب اپنے آپ کو جوڑ سکے اور وہ تاریخ خلافت عثمانیہ کی ہے اور یہ واقعہ ہے خلافت عثمانیہ سے پہلے کا خلافت عثمانیہ کے بانی کے باپ کا جس کا نام ایرترو ترکی زبان میں اور ارتغرل ہمارے ہاں عربی میں یا اردو میں کہنے کو ارتغرل کا باپ سنیمان شاہ ایک چھوٹا سا ٹرائب ہے کائی اس کا بادشاہ ہے اس کا لیڈر ہے بادشاہ تو نہیں کہیں گے اس کو وہ کہتے تھے بے اس کا بڑا ہے اور یہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر منگول جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے سلیمان شاہ کی پہلی بیوی اور اس کے بچے وہ شہید ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک اور شادی کرتا ہے اس سے کچھ اور اولاد ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ ارتغرل ہے جو سب سے پہلا بیٹا تو نہیں ہے لیکن بڑا ڈیفرنٹ اور بڑا بہدر اور بڑا جیالا بچہ ہے میں کھانی زیادہ نہیں کھولتا آپ کے سامنے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا مزہ نہیں خراب کرنا چاہتا لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ایسے جگہ سے تعلق رکھنے والا بچہ جو کہ ایک ایسا ٹرائب ہے جو شکست خوردہ ہے جو خانہ بدوش ہے جو یہاں وہاں پھر رہا ہے اس کا اپنا لینڈ بھی کوئی نہیں وہ لینڈ لینے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے سلجک ایمپائر کا یہ حصہ ہے اور سلجک ایمپائر سے تعلقات ان کے ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں جن کو ان کو استوار رکھنا ہے تاکہ ان کو کوئی جگہ دیں جہاں پہ یہ سیٹل ہوں یہ تمام کامپلیکیشنز ہیں اچھا سلجک ایمپائر خود بڑی پریشان ہے کیونکہ ایک طرف تو انہیں ایوبیوں سے خطرہ ہے جو کہ ایک بہت بڑی مسلمان کی حکومت تھی اس زمانے میں عرب کی طرف جو سلاء الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی نسل جو ہے آل تھی جو ان کے اولاد تھی وہ اسے رول کر رہی تھی دوسری طرف انہیں بیزنٹین ایمپائر سے خطرہ تھا یورپ کی طرف سے اور تیسری طرف منگول بڑھتے چلے آ رہے تھے پھر اندر کی خانہ جنگیاں بھی بہت زیادہ تھی اور جو ترک ٹرائبز تھے وہ بھی بڑے ڈاما ڈول تھے کچھ ترکوں کی طرف ہو گئے کچھ ترک ٹرائب منگولز کی طرف ہو گئے کچھ ترک ٹرائب جو ہے وہ بیزنٹین کی طرف ہو گئے اور کچھ ایوبیوں کی طرف ہو گئے تو ہر طرف سے ایک بہاز آرائی کا وقت ہے تو ایک ایسا وقت ہے جس کے اندر معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبیر ہے اور ایسی صورتحال میں ایک نوجوان اٹھتا ہے اور اس کے اندر ایک امانگ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سیزن میں آپ دیکھیں گے ان کا ایک کردار ہے ایک استحکام ہے پھر اس کے بعد دوسرے سیزن میں ایک اور رخ پھیرتی ہے سٹوری پھر تیسرے سیزن میں ایک اور رخ آتا ہے سٹوری کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان تمام سیزنز کو سمرائز کر دوں آپ کے لئے تو ایک ایک سیزن کو سمرائز کر دوں آپ کے سامنے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ مجھے کمنٹ کے اندر لکھیں بتائیں کہ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں لیکن اس جو مجھے برس کا بڑا ایک پوزیٹیف زاویہ ملا وہ یہ ملا کہ اب تک ہمارے بچے جو ہے یا ہم لوگ بھی جب بڑے ہوتے تھے تو ہمارے لئے انسپریشن ہوتی تھی مارویل کے کیریکٹرز سپائیڈر مین بیٹ مین آئیس مین سوپر مین اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ کر اور جو کہ ایک فکشیس کیریکٹرز تھے لیکن اب انہیں ایک ریل آدمی ملا ہے ریل آدمی جس نے کوٹس آف ہسٹری کو چینج کیا جو ایک پاور تھا اس کے ایلمنٹس بہت سارے ہم نے دیکھے اس ڈرامے میں ایک تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص عدب جو ترکوں میں پایا گیا کہ جب نام محمد زبان پر آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہیں عدب سے یہ خاص عدب ہے یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے اب اس کو کوئی بدت نہ کہہ دے اب یہی در ہے ہمارے ہاں بدتیں ہر بڑے عام ہو جاتی ہیں یہ ان کے عدب ہے ان کا کلچر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو اپنے سینوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو خیر بہرحال عدب کے پہلو بھی ہیں اس میں اس میں صوفیاء کا ایک بہت زبردست کردار ہے شیخ ابن عربی ان کا ایک بڑا زبردست کردار ہے اس میں پھر آگے چل کر جب عثمان سیریز ہوتی ہے تو اس میں بھی مشایخ اور شیوخ اور صوفیاء کا شیخ ابنبلی کا بہت زبردست کردار ہے عثمان میں تو صوفیاء کا ایک زبردست کردار ہے ساتھ ساتھ دین کا ایک element ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں کو lead کر رہا ہے leader وہ نمازی ہے پرہزگار ہے ایک اچھا سچا آدمی ہے انصاف پسند ہے بے انصافی برداشت نہیں کرتا چاہے کوئی بھی کرے اس کا اپنا چاچا کرے اس کا اپنا بھائی کرے یا اس کا اپنا بیٹا کرے تو ایک زبردست character لوگوں کے سامنے آتا ہے اور بڑا اقل مند اور بڑا خوشیار اور دشمن سے ایک step آگے یعنی آپ جب دیکھتے ہیں نا اس کو آپ کہتے ہیں کہ واؤ یہ ہوئی نہ بات اس طرح بہت سارے elements ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کن چیزوں کی طرح نشاندہ ہی کر رہا ہوں یہ وہ elements ہیں جو اس وقت ہمارے ہاں ان کا فقدان ہے ہمیں ایک step پیچھے یا کئی step پیچھے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ ہم آپس میں اتنا جھگڑ رہے ہیں کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں آپس میں اگر ہم جھگڑنے بند کر دیں تو اس طرح ایک vision ملے گا ایک ایسے space and time ملے گا جس کے اندر لوگ پھر excel and progress کر سکیں گے تو بہرحال if you ask me i highly recommend کہ آپ اسے دیکھیں ٹھیک ہے بعض علماء اس کے اندر منفی پہلو بھی نکال رہے ہیں کہ ڈراما ہے اور مسائل ہیں یہ وہ دیکھیں اگر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی youth کو اپنے لوگوں کو کوئی way out نہیں دیں گے تو انہوں نے ویسی بھی ڈرامے تو دیکھنے ہیں انہوں نے ویسی بھی filmیں تو دیکھنی ہیں تو کیوں نہ ان کو ایک ایسا way out دیا جائے جو ان کے لیے ایک inspiration بھی ہو ایک اس میں positivity اس میں inject ہو تو معاشرے میں اس کا ایک بڑا positive element دیکھنے میں آیا ہے ان ممالک میں جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے اچھا اس کو صرف مسلمان ہی نہیں دیکھ رہے ہیں غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں اس کو تو بڑی popularity کے ساتھ پھیل رہے ہیں تو کوئی تو اس میں ایسا element ہوگا انصر ہوگا سیکھنے کا کچھ ایسا ہوگا بہت سارے لوگ اس سے ایسے جذبے ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں جو ایک positive element ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب اور ساری series دیکھی ہیں لوگوں نے لوگوں نے بہت ساری اور movies بھی دیکھی ہیں the message دیکھی ہے اسی طرح لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو series بنی تھی قطر سے وہ دیکھی ہے اسی طرح جو اہل تشیعہ حضرات ہیں ان کے ہاں مختار سقفی کی series بڑی مشہور ہوئی اور سنی حضرات نے بھی اس کو دیکھا ہے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں لیکن کیوں نہ انہیں encourage کیا جائے ایک ایسی چیز دیکھنے کے لیے جس میں وہ ایک ایسے element کو دیکھیں کہ واقعی ایسے leaders بھی ہیں who lead from the front اور ساتھ ساتھ وہ دین پر کاربند ہیں اور وہ علماء کا احترام کرتے ہیں صوفیاء کا احترام کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی زندگی انصاف پر گزر رہی ہے وہ چھوٹے ہیں پر چھوٹا ہونا ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے وہ بڑے ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے تو اپنی آگاہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا if you want me to summarize the next five seasons in short videos تاکہ آپ کو ایک اس میں inspiration بھی ہو اور ایک sort of kind of آپ کو ایک timeline ملے کہ what to expect in that season السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو regular notification update مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے live sessions میں بھی join کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں like, share اور comment کرنا نہ بھولیں مل سکے مل سکے موسیقی